ایسا ہوں دوستو میں محمد نعیم شیخ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے آئی پی ایس آفیسر سے ملاقات کی آئی پی ایس آفیسرز مینز انڈین پولیس سرویس کے آفیسرز ان سے کبھی ملاقات کی کبھی اپنی درخواست لے کے ان کے پاس گئے کہ کوئی آپ کو حیرس کر رہا ہے یا آپ نے لوکل پولیس میں کمپلین کی اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے تو آج میں ان ڈیٹیلز میں آپ کو بتائیں گا یہ آئی پی ایس آفیسر کے متعلق آئی پی ایس آفیسرز مینز آئی پی ایس آفیسرز مینز آئی پی ایکسین آئی پی ایس آخر رہا ہے ڈیسی پی زون 3 جو ورلی پولیش سٹیشن میں ہے سیکنڈ فلور اور نام ہے یوگیش کمار ان کے پاس میں ایک وکٹیم کو لکھے گیا جس کے ساتھ چیٹ ہوا تھا دھوکا ہوا تھا فریب ہوا تھا اور بہت ہی سیمپل ہے یہ آئی پی ایس آفیسر سے ملنا بہت ہی سیمپل ہے چار بجے سے لے کے ساڑھے پانچ چھ بجے تک ہی اپنی آفیس میں رہتے ہیں اور جب بھی آپ جائیں گے ان کا اڑلی یا ان کا پی اے آپ کو پرچی دیں گا جس میں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور آپ کا جو ریلیٹیڈ پولیش سٹیشن ہے اس کا نام لکھنا ہے تو میں اس وکٹیم کے ساتھ یہ آئی پی ایس آفیسر سے ملنے ایکزیکلی چار بج کے دس منٹ پہنچا ایکارڈنگلی ہم نے ہمارا پرچی پہ نام لکھے موبائل نمبر لکھے ڈیٹ لکھے اور جو پولیش سٹیشن سے ریلیٹ میٹر تھا وہ لکھے اور وہ اڑلی یا وہ پی اے کو دیل یہ ڈی سی پی زون 3 کے اور ویدین اے پریڈ آف 10 to 15 مینٹس انہوں نے ہمیں اندر بولائے ہم اندر گئے میں اور وہ وکٹیم ہم اندر گئے ان سے ملے اور ان سے ڈیٹیلز میں بتائیں کہ یہ جو وکٹیم ہے یہ دو ہزار دو سے یہ سلم میں رہ رہے جو فوٹو پاس تھا یا جو فوٹو پاس کی سرویس لپ تھی وہ دو ہزار کی تھی یہ دو ہزار کے پہلے کا فوٹو پاس تب تو یہ جو وکٹیم ہے اس کا نام فوٹو پاس میں نہیں تھا لیکن اس کے پاس ادھا سارے ڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس راشن کارڈے اوٹنگ کارڈے آدار کارڈے پاسپورٹے اور اس کے بچوں کا بس سٹی پیٹ وغیرہ وغیرہ سب ہے اس کے باوجود اس کا سلام کب ٹرانزٹ میں گیا اسے پتہ نہیں اور وہ ٹرانزٹ سے کب ریہ ٹاور جسے پرمنٹ آلٹرنیٹ اکومیڈیشن کہتے ہیں وہ ٹاور کب تھرڈ پارٹی کو الاؤٹ ہوا اسے پتہ نہیں اور اس نے ریٹن کمپلینڈ ڈالا اس کے بعد فرس ریمائنڈر ڈالا سیکنڈ ریمائنڈر ڈالا اس نے نا صرف مومبئی پولیس کے ڈپارٹمنٹس کو کمپلینڈ ڈالا ساتھ ہی ساتھ جو وارڈ آفیس ہے وہاں پہ کمپلینڈ ڈالا وارڈ آفیسر کو کمپلینڈ ڈالا جسے ابھی اسیشن کمیشنر کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کولینی آفیسر خوٹوپاس ڈپارٹمنٹ کو کمپلینڈ ڈالا اس نے ایسا نے بھی کمپلینڈ ڈالا اگینس دی یہ جو آفیس بیرر ہے لوکل سوسائیٹی کے جنہوں نے اسے چیٹ کرے اس کا گھر جس میں یہ رہ رہا ہے اس کے عوض میں پریویسلی ٹرانزٹ کے میں الاؤٹ ہوا تھا اس کو پتہ نہیں اس کے بعد ریہب میں چلے گئے یعنی کہ پرمنٹ الٹرنال اکومنڈیشن میں چلے گئے یہ مسلم ہے یہ آفیس بیرر نے اس کا جھوپڑے کے عوض میں جو ٹاور میں گھر ملا وہ انہوں نے ایک ہندو سیڈیزن کو بیٹھتی ہے ڈی سی پی یوگیش کمار زون 3 سیکنڈ فلور ورلی پولیس سٹیشن ڈاکٹر اینی بیسینڈ اور مومبائی نمبر تیس انہوں نے دس سے پندرہ منٹ ہماری پوری تفصیل سے بات سنی انہوں نے ہم سے پوچھے آپ نے اس آرے میں کمپلینٹ ڈالے ہم نے بولے ڈالے پھر انہوں نے کمپلینٹ کوپی منگے ہم سے اور اس کا بفقیجی سے موائنہ کیا بل آخر وکٹیم نے کہا سر آپ ایک لوکل پولیس میں فون کر دیجئے تاکہ جو میری کمپلینٹ ہے اس پہ ایکشن ہوں اور جو یہ چیٹر سے جنہوں نے اللیگلی طور پہ میرے گھر کو بیٹھ ڈالے کیونکہ یہ گھر سے پہلے ٹرانزیپ گیا ٹرانزیپ سے ریہب گیا اور ریہب میں کوئی تھرٹ پارٹی رہی جو کہ غلط ہے دس سال تک ایک سارے کا فلائٹ روم بگ نہیں سکتا ہے تو ڈی سی پی صاحب نے پھر اسی ٹائم لوکل پولیس اسٹیشن کے سینئر انسپیکٹر اور پولیس کو فون لگا اور ہم سے کہے وٹم سے کہے کہ آپ ڈائریک جا کے نام بتے وہ سینئر صاحب کا پولیس اسٹیشن میں سینئر انسپیکٹر اور پولیس سے ملتا ہے اور انسٹیٹ آف اس وٹم کی مدد کرنے کیلئے کیونکہ چیٹ ہوا ہے وہ سینئر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا وارڈ آفیس جو ہے وہ الگ پولیس اسٹیشن ہے تو آپ کو وہاں جا کے کمپلینٹ ریشن کرنا پڑے گا اور ان سے جو ایکشن لینا چاہے جیسے کہ ڈی سی پی نے خود فون کیے دینے سینئر کو اور ایکشن لینا چاہے انسٹیٹ آف ٹیکنگ اینی کائنڈ آف لیگل ایکشن اگینڈ دیس چیٹس جنہوں نے اس وٹم کا گھر بیش دیئے جو الٹینیٹ اکومیڈیشن ریئے میں ملا تھا بیش دیئے ان پہ ایف آئیر لینے کی بجائے اس وٹم سے کہے کہ آپ کا جو وارڈ آفیس ہے اور وہاں کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے اپنی کمپلین ریجیسٹر کرو تو اب ہم ہمارے مین مددے پہ آتے ہیں کہ اگر کوئی سیٹیزن ہے اور لوکل پولیس میں وہ اپنی ریٹن کمپلین دیتا ہے ایف آئیر کے لیے جو بھی اس کے سار نائن سار چیٹنگ ہوا ہے مارک دھوکا ہوا ہے چیٹنگ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اور لوکل پولیس ایک کمپلین پہ سنوائی نہیں کرتی ہے اور 38% ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہے ایک ریمائنڈر اور ڈال دی دی جی اور اس پہ بھی ایکشن نہیں ہوتا ہے تو یہ سار کمپلین جی زیروx لے کے ڈی سی پی ایدر اپی ہو جانا ان کا ملنے کا ٹائم ہے چار سے ساڑھے پانچ یا چھے بہت آگ پرسنیل ملنہ ڈی سی پی جو آئی پی ایس آفیسر رہتے ہیں پولیس انسپیکٹر یا پی ایس آئی پولیس سب انسپیکٹر اگر سینیل انسپیکٹر آگ پولیس لوکل پولیس اسٹیشن اگر وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو یقینا 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 ڈیپڈی کمیشر آگ پولیس جو آئی پی آفیسر ہے اور وہ بہت سنجید گیس سے سیٹیزن کی گوہار کو سنتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج تک کبھی بھی جی سی پی آفیس میں نہیں گئے ہوں گے اپنی کمپلین کے متعلق تو یقینا جائیے بہت ہی سنجید گیس سنتے ہیں اور جو ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن ہے اس کو فون لگا کے اطلاع دیتے کہ یہ مظلوم میرے پاس آیا ہے اپنی کمپلین لے کے اور اس کا پرابلم میں آپ سول کر ہو تو جیس سب میرے ساتھ جو ویٹم گیا تھا آس ٹیوز تھے سپٹیمبر اور اس کا تو ابھی حال فلال میں کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے تو یقینا ہم نیکس ویک میں جا کے ملیں گے یوگیش کمار ڈی سی پی زون 3 کے دیکھ لیکن لوگل پولیس ڈیس تیشن نے ابھی تو کوئی ایف آئی ریجیسٹر نہیں کیے ان چیٹر اکیوز پرسن کے خلاف دوستو ایسے مزید سے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو ضرور کرے شیئر کرے کومنٹ کرے سبسکرائب کرے بہت بہت شکریہ